کیا ہوگا جب ایشٹرونوٹس کا ایک گروپ جو کی گیا تو تھا منگل گرہ پر ریسرچ کرنے مگر انہیں وہاں ایلین لائف کے بارے میں ایسی ایسی باتیں پتا چلتی ہیں جن کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا مگر اب وہ اس کے بارے میں پرچوی پر بتائیں گے کیسے کیونکہ اب وہ تو مارس پر فش چکے تھے جہاں سے ان کا جندہ نکل پانا ہی ناممکن تھا اب وہ کیسے چلے شروع سے جانتے ہیں آج کی اس جبردست کہانی میں کہانی کی شروعات ایک نیوڈ سے ہوتی ہے جس میں کی بتایا جا رہا تھا کہ ناسا نے ویگیانیکوں کی ایک ٹیم منگل گرہ پر ریسرچ کیلئے بھیجی ہے اور یہ انسانی اتحاس کا پہلا مارس مشن ہے جس پر خود انسان جا رہے تھے حالانکہ کچھ سالوں پہلے ایک روور کو بھی مارس پر بھیجا گیا تھا وہی یہ مینڈ مشن تھا جو کی آج سے تین سو دن پہلے پٹھوی سے نکلا تھا اور اب صرف کچھ دنوں بعد منگل گرہ پر پہنچ بھی جائے گا اب مارس پر جانے والے کرو میں ساتھ الگ الگ دیشوں سے آئے ہوئے ایسٹرنوٹس تھے جہاں ٹیم کا کیپٹرن اینڈری ہے وہیں سجینہ، ہاربٹ، دکٹر جینی، انجینئر فیڈیل اور آخر ملوکا جہاں سے انہیں پتا لگانا تھا کہ ان سے پہلے جو روور مارس پر آیا تھا اسے مارس کی ایک سپیسیفک جگہ پر عجیب و غریب گریوٹی اور ٹیمپریچر ڈیٹیکٹ ہوئے تھے سو انہیں پتا لگانا ہوگا کہ منگل گرہ پر وہ عجیب و غریب ریڈنگز کیوں آئی تھی جہاں سے نیوز اینکر اب شپ کے کیپٹن آنڈری سے مارس مشن کے بارے میں پوچھتے ہیں جہاں انڈری بتاتا ہے کہ ان کا مقصد منگل گرہ کے بارے میں جیدہ سے جیدہ جاننا ہے جس جانکاری کے استعمال سے وہ باقی کے پلینیٹس پر بھی جلدی سے جلدی جا پائیں اب ڈی وی بروڈکاشٹ ختم ہونے کے کچھ ہی دنوں بعد فانیلی وہ مارس چک پہنچ چکے تھے مگر اب جب وہ منگل گرہ پر لینڈ کر ہی رہے تھے تب عجیب و غریب گریوٹیشنل پول کے کارن اب ان کا شپ سیدھا منگل گرہ کی ستے پر جا کر کریش ہو گیا تھا جہاں سے ہاربرڈ سب سے پہلے سجینہ کو سنبھالتا ہے جبکہ اب باقی کرو میمبرز ایک دوسرے کو دیکھنے لگتے ہیں کہ کہیں انہیں کوئی سیریس انجری نہ ہوئی ہو مگر اسی بھی جب جینی کیپٹن اینڈری کو دیکھ رہی تھی تو وہ پاتی ہے کہ لینڈنگ کے دوران اینڈری کی گردن ٹوٹ گئی جس سے کہ وہ اب وہیں مارا جا چکا ہے جہاں سے سب اب کافی ڈر جاتے ہیں وہیں انہیں اپنے ہوسٹ سنبھالتے ہوئے شپ کی کنڈیشن کو بھی دیکھنا تھا کہاں سے وہ پاتے ہیں کہ ان کا شپ کافی زیادہ ڈیمیج ہو چکا ہے تو وہ اب اسے مارس سے لونچ نہیں کر پائیں گے وہیں اینڈری کے مرنے کے بعد شپ کی نئی کیپٹن انچارج سجینہ ہونے والی ہے جو کہ اب باقی میمبرز کو کہتی ہے کہ جس طرح سے ان کا شپ کریش ہوا ہے تو اب ان کے پاس پرتوی سے مدد آنے کا انتظار کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں بچا ہے مگر اب باقی کرو کے انسار پرتوی سے کوئی بھی مدد آنے میں کم سے کم چھبیس مہینے کا وقت لگنے والا ہے اور اتنے وقت کے لیے ان کے پاس کھانا اور پانی ہے ہی نہیں یہاں سے سجین لوول سے بات کرتی ہے جو کی سپیس ٹیشن پر ہی رک گیا تھا جو کی ابھی مارس کے اور بیٹ میں ہی گھوم رہا ہے سو وہ کہتا ہے کہ وہ ان کے لیے کوئی سولوشن ڈھونڈنے کی کوشش کرے گا سو تب تک انہیں مارس پر ہی کوئی آئیڈیا ڈھونڈنا چاہیے جس سے کہ وہ آنے والے چھبیس مہینوں کے لیے سروائیو کر پائیں مگر لوکس کہتا ہے کہ ان کے پاس صرف بارہ مہینے کی سپلائز موجود ہیں اور اکسیجن بھی اتنی ہی ہے جسے کہ اگر وہی ریسائیکل کر کے تھوڑا اور سمیں بھی بڑھا لے تو بھی چھبیس مہینے تک سروائیو کر پانا ناممکن ہوگا اب یہاں سے سجین لینڈر کے فیل ہونے کا کارن پوچھنے لگتی ہے جہاں سے فیڈیل کہتا ہے کہ جب وہ مارس کے ایک سپیسیفک جگہ کی اوپر سے نیچے آ ہی رہے تھے تب ہی وہاں کی عجیب و گریب گریوٹیشنل پول کے کارن ان کا ہارڈویر فیل ہو گیا جہاں کی ان کے پاس کچھ ایمیجز بھی تھی وہیں اب سجینہ سب کو الگ الگ ٹاسک دیتی ہے جسے کہ وہ سروائیو کرنے کے راستے ڈھونڈ پائے جہاں سے اب لوکا اور ہاربٹ کو باہر جا کر لینڈر کی ستھی چیک کرنی تھی کی کیا وہ اسے ریپیئر کر کے لونچ کر سکتے ہیں وہیں انہیں اوکسیجن ٹینک کو بھی دیکھنا ہوگا کہ کہیں وہ کریش کے دوران لیک نہ ہوا ہو وہیں جینی بھی اب ان کے ساتھ جانے کو کہتی ہے کیونکہ اب انہیں اپنے کیپٹن اینڈری کی بوڑی کو منگل گرہ پر ہی دفنانہ بھی تھا جہاں سے اب تینوں باہر جا کر اینڈری کی بوڑی کو دفنانے لگتے ہیں وہیں اندر فیڈیل کہتا ہے کہ سچ میں ان کا یہاں سے بچ پانہ ناممکن ہے سو کیوں نہ وہ اپنی موت کو سویکار ہی کر لیں وہیں اب اینڈری کو دفنانے کے بعد تینوں واپس آتے ہیں جہاں سے لوکا سجینہ کو بتاتا ہے کہ لینڈر کے کریش ہونے سے اب ان کے پاس کوئی فیول نہیں بچا ہے یعنی کہ اب اگر لینڈر کے اندر کی پاور ختم ہوئی تو وہ منگل گرہ کے سرد واتاورن میں مارے جائیں گے وہیں مارس کے اوربیٹ سے لوویل بتاتا ہے کہ وہ یہاں سے پرچھوی پر واپس جا رہا ہے تاکہ وہاں سے سپیس سے ہی لونچر لے کر واپس آسکے وہیں وہ ایک چوکانے والی باتوں نے بتاتا ہے کہ جو ایمیجز ان کے لینڈر نے مارس کیلی تھی ان میں اسی جگہ پر ایک خاص قسم کی آکرتی بنی ہوئی ہے جن کا کہ خود سے ہی بن پانا ناممکن ہے وہیں اب سب لوگ ایمیجز دیکھتے ہیں جن میں کی کسی میز جیسا سٹرکچر بنا ہوا تھا جنہیں کی کسی انٹیلیجنٹ لائف فارم کے بینا نہیں بنایا جا سکتا تو کیا منگل گرہ پر ایلینڈز ہو سکتے ہیں مگر لوکا کہتا ہے کہ ابھی انہیں اس پر جیدہ دھیان دینے کے بجائے خود کے شپ پر دھیان دینا چاہیے کہ وہ یہاں سروائیو کیسے کر سکتے ہیں اب کچھ دیر بعد میٹنگ کے دوران لوکا انہیں بتاتا ہے کہ لینڈر کی سپلائیز کے انصار وہ پانچوں یہاں سروائیو نہیں کر پائیں گے مگر اس کی کیلکولیشنز کے انصار کوئی بھی دو لوگ یہاں 28 مہینے تک زندہ رہ سکتے ہیں اب اس کی باتیں سن باقی کا کرو سمجھ چکا تھا کہ وہ کنی بھی تین ایشٹرونوٹس کو اپنی جان سیکریفائس کرنے کے لیے کہہ رہا ہے جس کا کی کئی میمبرز ویرہوز بھی کرتے ہیں جہاں سے ہاربٹ کہتا ہے کہ انہیں ابھی کچھ سمیہ تک اس بارے میں سوچنا چاہیے اور اتنی جلدی کوئی ڈیسیجن نہیں بنانا چاہیے مگر لوکا کے انصار جتنا جیادہ سمیہ پانچوں یہاں رہنے والے ہیں اتنے ہی ریسورسز گھٹتے جائیں گے اور پھر دو ایشٹرونوٹس کے لیے بھی کوئی سپلائز نہیں بچیں گی سو انہیں کوئی بھی فیصلہ ابھی لینا ہوگا اب یہاں سے سجینا کلکولیشن کرنے لگتی ہے کہ وہ خود ایک پائلیٹ ہے اور اب چونکہ یہ لینڈر اڑ نہیں سکتا تو اب اس کی جرورت نہیں بچی وہیں فیڈل اور ہاربرٹ دونوں ہی ریسرچرز تھے سو ان کی بھی قابلیت اب یوزلیس ہو چکی ہے مگر جینی ایک ڈوکٹر ہے وہیں لینڈر کو ان کیسے رکھنا ہے سو سجینہ کے انصار وہ دونوں ہی ہیں جنے کی یہاں رہنا چاہیے وہیں سجینہ خود ہاربرٹ اور فیڈل کے ساتھ صبح ہوتے ہی ایک آخری بار منگل گرہ پر ٹہلنے چلے جائیں گے اور جب ان کی اوکسیجن ختم ہوگی تب وہیں مارے جائیں گے تاکہ جینی اور لکا سروائیو کر سکے اب صبح ہوتے ہی تینوں سوٹس پہن کر جینی اور لکا کو ایک آخری گڑبائی بولتے ہیں جہاں سے مرنے سے پہلے منگل گرہ کو اچھے سے دیکھ پائیں گے وہیں لکا انہیں اپنے کیمراز کو آن کرنے کو کہتا ہے تاکہ جتنی بھی دور جا پائیں ان کے ریکورڈنگ کو وہ ریسرچ کے لیے استعمال کر سکے سو یہاں سے اب تینوں مرنے کے لیے آخری بار منگل گرہ پر ٹہلنے نکل پڑتے ہیں اور اسی عجیب سے سٹرکچر کی اور جانے کا فیشلہ کرتے ہیں جس کی کی انہیں ریسرچ کرنی تھی اور وہ یہاں سے کئی کلومیٹر دور ہے اب کئی گھنٹے لگاتار چلنے کے بعد فائنلی وہ اس لوکیشن کے پاس آ چکے تھے جہاں دور دور تک صرف پتھروں کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا مگر چونکہ مارس پر گریویٹی پرٹھوی سے کم ہوتی ہے تو وہ بینہ کسی تھاکان کے فائنلی ہربرٹ کا اوکسیجن ٹینک ختم ہو جاتا ہے اور وہ وہ بیٹھ کر سجینہ اور فیڈل کو آخری بار گریٹ کر آخر میں دم توڑ دیتا ہے مگر چونکہ باقی دونوں کی بھی اوکسیجن ختم ہونے ہی بھالی تھی تو وہ بھاری من سے چھوڑ آگے بڑھتے سے کافی عجیب سیگنل مل رہے تھے سجینہ اب فیڈل کے ساتھ اس کیو جیسے سٹرکچر میں جانے لگتی ہے وہ لینڈر پر بھی اچانک سے ایک سائرن بج اٹھا تھا جہاں جینی پوچھتی ہے کی کیا ہوا ہے مگر لوکا کہتا ہے کہ ان کی اوکسیجن لیک انہیں پہلے ہی مر چکے ہوں گے اب لوکا کہتا ہے کی چونکہ انہیں بھی مرنا ہی ہے تو کیوں نہ مرنے سے پہلے جتنے بھی دن یہاں رہے وہ ان دنوں کو انجوئے کرے تو وہ اب جینی کو انٹیمیٹ ہونے کے لئے کہنے لگتا ہے حالانکہ جینی اس کے لئے منع کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ انہیں ہار نہیں ماننی چاہیے اور ابھی تو صرف لیک کو ٹھیک کرنے کے بارے میں سوچ نہ چاہیے وہ دوسری اور سوجینہ اور فیڈیل کیو میں اندر گھوستے ہیں جہاں سے وہ یہ دیکھ حیران رہ جاتے ہیں کہ اندر کی دیواروں اس کے بارے میں کوئی اور جان نہ پائے چونکہ دونوں کی ہی اکسیجن اب ختم ہو رہی تھی وہیں ان کا لینڈر سے سمپرک بھی ٹوٹ چکا تھا تو یہ جانکاری کسی کو بھیج بھی نہیں سکتے وہیں اب کافی اندر جانے کے بعد اچانک سے جہاں سوجین جاتی ہے وہاں سرپریزنگ لی اب سب کچھ نورمل تھا وہیں اب وہ ڈارتے ہوئے ہیلمیٹ بھی نکال لنے لگتا ہے اور فورچونیٹ لی اب یہاں ساس لینے لائک اکسیجن بھی تھی جسے کہ دیکھ اب سوجین بھی اپنا ہیلمیٹ اتار دیتی ہے جہاں سے دونوں ہی حیران تھے کہ انہوں نے کیا گجب کی خوز کر لی ہے پرچھوی پر کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ منگل گرہ پر ایسا بھی کچھ ہو سکتا ہے مگر یہ سب بنایا کس نے ہوگا دونوں کو ہی کوئی اندازہ نہیں تھا وہیں اب جب وہ اور اندر جاتے ہیں تو فیڈل ایک دیر ہو چکی تھی کیونکہ فیڈل کی آنکھوں سے کھون نہ بچی تھی سو وہ اب کیمرہ اور ٹورچ لے کر کیو میں اور اندر جانے لگتی ہے جہاں سے وہ جان پاتی ہے کہ جس ٹرنل میں ائر پریشر نہیں ہوتا انہیں پہلے سے مارک کیا گیا تھا جسے کی فیڈل شروع میں دیکھ نہیں پایا وہیں اب اسے آخر میں پہنچ ایک عجیب سی لائف فوم کی بوڑی بھی ملتی ہے جو کہ شاید سے ہزار سال پہلے مارا جا چکا تھا وہیں اس کا بوڑی سٹرکچر انسانوں سے کافی الگ تھا جو سجین کے انسار انہی جیوہوں نے ہزار سال پہلے یہاں یہ سٹرکچر بنائے ہوں مگر سمے کے ساتھ شاید سوئے خود کی پرزادی کو مارس کے بدلتے ہوئے واتاوران سے بچا نہیں پائے اب یہاں سے سجین کیوہ کے آخر تک آ چکی تھی جہاں سے کافی تیج روشنی نکل رہی تھی سو سجین اب اسی دیکھنے جاتی ہے کہ وہاں کیا ہے وہ لینڈر پرزادی لکھ کو ڈھونڈ کی کوشش کر رہی تھی کہ انہیں پھر سجین کا ریڈیو ٹرانس ملتا ہے اور کچھ دیر بعد جب کنیکشن پھر سے بن چکا تھا تو سجین انہیں بتانے لگتی ہے کہ کیسے اس نے انشینٹ ایلین کیو ڈھونڈ لی ہے جہاں پر ابھی بھی سانس لینے یوگیا اوکسیجن ہے اور ائر پریشر بھی ہے اب لگتا ہے کہ سجین کو کوئی بھرم تو نہیں ہوا ہے ورنہ مارس پر ایسی کیو کہاں سے ہو سکتی ہے مگر سجین بار بار کہے جا رہی تھی کہ وہ سچ کہہ رہی ہے اور وہ دونوں بھی وہاں گھس ائر پریشر سے بچتے ہوئے اب سجین کی تر ہے کہ کے آخی سے باہر نکل جاتے ہیں کہاں سے وہ دیکھ پا رہے تھے کہ اب سجین وہاں بینہ کسی ہیلومیٹ کے کھڑی ہے جس کے پاس ایک پانی کی لیک بھی ہے اور یہاں سے دونوں ہی اب یہ سب دیکھ کافی خوش ہوتے ہیں جہاں سے سجین اب انہیں یہاں کے بارے میں سب کچھ بتانے لگتی ہے اور اب تینوں کو چونکی اوکشیجن اور پینی لائک پانی مل چکا تھا تو بچی ہوئی کھانے کی سپلائی سوئے ہیلپ آنے تک آرام سے سروائی کر سکتے تھے مگر اب چونکی ان کے کیمراز کی بیٹری ختم ہو رہی تھی تو سجین اب آخری ریکورڈنگ کرتی ہے اور کہتی ہے کہ انہیں پتا چل چکا ہے مگر پرکرتی سے کوئی بچ نہیں پایا سو انسانوں کو خوشی منانے چاہیے جو انہیں اب تک پرتی وہ سب گش دے رہی ہے جو کہ انہیں چاہیے ہوتا ہے وہی اب مارس کروڑ سالوں سے ویران پڑا ہے مگر اب ویرس کیو ٹیم کے آنے تک یہیں سروائیو کر لیں جس کے بعد وہ ان ایلینز کی گلتیوں سے سیکھ سکتے ہیں اور شاید سے یہ کھوجے انسانوں کو اور زیادہ پلینیٹ تک جانے میں مدد کرے جہاں سے آخر میں دکھایا جاتا ہے کہ وہ اسی سٹرکچر میں تھے جس کی امیجز ان کے روور نے بھی شروع میں بھیجی تھی جو کہ شاید سے ہزار لاکھوں سالوں پہلے مارشن الینز کی سٹی رہی ہوگی اور اسی کے ساتھ یہ کہانی یہ ختم ہو جاتی ہے تو ویڈیو کیسا لگا کومنٹس میں بتائیں اور ایسے ہی سائی فائی سپیس ویڈیوز کیلئے چینل کو سبسکرائب کریں تھینک یو